بَلَغَ الْعُلْ أَرْبِ كَمَالِهِ كَشَفَتُ جَوْبِ جَمَّالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صُلُّوا عَلَيْهِ بَالِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد ہمارے محترم صدر صاحب آپ کے کیا نام ہے ان کا عیوب صاحب نے چند سوال پیش کیے میں ایک کہانی سناتا ہوں حقائط چھوٹی سی ٹیچر نے ورڈ میپ لیا دنیا کا نقشہ اور اسے یوں پھاڑا کئی ٹکڑے پرزے کر کے اور یوں ایک شاگرد کے سامنے پھینک دیا اور اسے کہا اسے دوبارہ جوڑو ٹھیک ٹھیک جوڑنا ہے ملک کے ساتھ ملک سمندر کے ساتھ سمندر اور برعظم کے ساتھ برعظم اس کو ٹھیک ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا ہے وہ پریشان ہو گیا مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے میں جوڑوں گا کیسے تو اس کو تلاش کر رہا ہے کیسے جوڑوں اسے ایک ٹکڑے پہ انسانی آنکھ نظر آئی آنکھ نظر آئی تو اس کو خیال آیا لگتا ہے شاید انسان کی تصویر بھی کہیں یہاں ہے تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی آزا کٹھے کرنے شروع کیے کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا کہیں سے ناک مل گئی ماتھا مل گیا سر مل گیا انگلیاں مل گئیں آہستہ آہستہ چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے وہ آہستہ آہستہ انسانی سارے آزا اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کے ٹیپ لگائی جب وہ الٹا کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ چکا تھا تو اس نے آکے اپنے استاد کو پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے کہنے کے استاد جی کیسے بنا دیا اتنی جلدی کیسے بنا دیا کہا استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پہ آنکھ ہے مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پہ انسان بنا ہوا ہے تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے وقالت عظیم و شان چیز ہے عدالت عظیم و شان چیز ہے ممبر و محراب نبیوں کی وراست ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے زراد کرنے والا حلال کمانے والا وہ ہر روز اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں شعبے بگڑے ہوئے نہیں اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے تو قائنات میں بگاڑا گیا بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کے آیا تو وقالت عدالت بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی چیرے پہ داڑی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے فرقہ واریت کی آگنے پورے ملک و لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا تاجروں نے نہیں اٹھایا زمیداروں نے نہیں اٹھایا یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا اکھڑا بنا دیا ایک حدیث یاد آگئی یہ تو ایک حقائت ہے اور جو حقیقت کے بہت اگرچہ حقائت ہے پر حقیقت کے قریب ہے آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے قتل کرنے لگے سلام کرنا چھوڑ گئے مسجدیں اپنی اپنی بنا لیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا اگر ساری امت ہی ان فتوہوں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں چونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں تو یہ تو ایک حقائت ہے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیئ دولا والأمانت مغنم والزکاة مغرم وتعلم لغیر الدین وآتاع الرجل زوجته وعق امه وآدن صديقه وآقصا اباه وساد القبیل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم وآکرم الرجل مخافت شره وَرْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِ وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ وَلُبِسَ الْحَرِيرِ وَشُرْبَتِ الْخُمُورِ وَلَانَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا پندرہ باتیں میرے نبی نے بتائیں اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا انبیاء کا علم برائے حراس اللہ کی طرف سے ہوتا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا دائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے وہ خطہ سے پاک ہوتا ہے ایک دیاندار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ وہ ادھورہ علم ہے لیکن انبیاء کا علم بے خطہ ہوتا ہے جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے عزت و خزل فی ادو والا حکمران سمراصر و صدر وزیر اعظم نہیں حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں اور پانچویں گریڈ سے لے کر بائیسویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب سرکاری خزانہ ذاتی جائداد بن جائے گا جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے اور ماں کو زلیل کریں گے میں ساتھ ساتھ پڑھوں جب سرکاری خزانہ ذاتی پروپرٹی بن جائے گا جب امانت ہڑپ کی جائے گا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماں کو زلیل کریں گے عجیب بات بتاؤ نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی عِسِّيَان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عِسِّيَان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے اَقَّا يَعُقْقُ یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اَقَّا اُمَّهُ اَقَّا وَالِدَهُ مَا اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے یہ نہیں لڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کا نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجا ہے حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو زلیل کیا جائے گا باپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا کیامت آجائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائی کا مہ جی میں نماز توڑ دیتا لبائی حاضر ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنت ہی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ سب کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں ماف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول رہے ہیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا فرما نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی قبولو اتیزی سے آئیں کہا امِ الْقامہ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراضگی ہے سنیے گا غورس کہا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بتتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نافرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑا جا رہا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑا جا رہا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا ماف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں ماف کرتا کہا اسے اگر میں آگ میں جلاوں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہا پھر دیکھو گا تم نے ماف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل گا پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجر آئے ہاں ایک شر اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے دیکھو بھئی کھڑے ہو کے پینا بھی سننا تو اسی وکیل بڑے تنقید دی فتوہ نہ ٹھوک دی چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا حضرت علی امام الہدا بھئی نارے نہ لگا نارے نہ لگا نارے نہ لگا اوہ میرے بھائی نارے نہ لگا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو تو اس میں جوڑ کیا ہے اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے مشکت کے لیے نہیں آیا سکھ دینے آیا ہے تکلیف پہنچانے نہیں آیا جرید اللہ بکم اليسر ولا جرید بکم العسر میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں تنگی نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے شریعت سے نہیں میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو کھڑے ہو کے نہ پیو یہ حلال حرام کی بات نہیں یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پیو لو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کے پیو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں بیٹھ کے پیو تو آپ کو عجر ملے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے تین دن تراوی پڑھائی مجمع بھر گیا چوتھے دن آئی نہیں اب دیکھتے رہے سہری تک صحابہ بیٹھے رہے اب نہیں آئے وہ سارے صحابہ سہری پر چلے گئے جو فجر کے نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھتا رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراوی فرض نہ ہو جائے لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا اپنی امت پر شفقت محبت اور رحمت چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈائی تنقیدی ہوں کوئی فتوہ نہ لگ جانتا میری ساری گالی قدم اللہ ایک اڑا مولوی کھلو کے پانی پیندہ تو اس لئے میں نے آپ کے لئے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں یہ بھی سنت ہے میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لئے میں نے اس کو بیان کیا آج کا زوال اس لئے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے آج کا زوال اس لئے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پٹرول نیچے چلا گیا میرے بھائیوں میری بہنوں جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتا ہے جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں فراڈ فریب دھوکہ ہوگا زلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں تحجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں دہریے ہوں یا بیت اللہ کے تواف کرنے والے ہوں اگر ظالم ہیں اگر جھوٹے ہیں اگر وہ دھوکہ باز ہیں زلت مقدر مہر ہے جس قوم میں سچائی ہوگا جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں دیانت ہوگی اللہ کی قسم وہ پتھروں کا بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دیکھ ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں وہ ایمان پر ہوتے ہیں میرے دیس کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں اخلاق کی کمی ہے میرے دیس کے اندھیروں کے پیچھے روڈ شیڈنگ نہیں جھوٹ کے اندھیرے ہیں ظلم کہتے ہی اندھیرے کو ہیں ظلم اندھیرہ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا کہ دے جاؤنے کھبے پاسے سجے پاسے تو ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اندھیروں میں ہوتا ہے اندھیروں میں ہوتا ہے اس لئے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرہ ہے دل کا بھی اندھیرہ ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرہ ہے اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں آج آپ جویز صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی آج تارک جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا خُطَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْخُرِجُ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتاب کا کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلی کرے گا وکیل صاحب یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا آپ کو پتا تھا یہ ظالم ہے یہ مافیا ہے آپ نے اس کی لئے دلائل قائم کیے تھے آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ کا کلم بکا نہیں تھا آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں وکیل صاحب آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں اب یہ کلم آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو اللہ اس کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو یہ میرے اوپر پریشر ہے مجھے بتا ہے آپ بے گناہ ہیں میرے اوپر پریشر ہے ایک اللہ کا پریشر ہے ایک اللہ ہے اللہ کا پریشر ہے اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان چار دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑا ہے کیا سیکھا ہے کیا لکھا ہے کیا بیچا ہے ہاں آئے گا ایک دن اس لیے تو اللہ نے حسین قصولی پہ چڑ رہا ہے یزید تخت بے بیٹھا ہوئے کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہ رہا ہے چھٹھٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑ رہی ہیں کیوں اللہ ستا پہ ہے انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤْخِّرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ اَفْعِدَتُهُمْ حَوَا ان یزید کے لشکروں کو بتاؤو میں غافل نہیں ہوں میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ حسین تو ایک استعارہ ہے ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے مظلوم بھی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے اب لوگ روتے حسین کو ہو چلتے یزید کے ساتھ یہ کیا یہ کیا صداگری ہے آنسو حسین کے لیے قلم یزید کے لیے یہ کیا اجج ہے یہ کیا عدالت ہے یہ کیا وقالت ہے یہ کیا دھن ہے یہ کیا دولت ہے میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان وہ سولیوں پہ کیوں چڑ گئے آروں سے کیوں چھر گئے آگ میں کیوں جل گئے کیوں درندوں نے انہوں نے جنجوڑ بھمبوڑ کے رخ دیا آو گے نہیں میرے پاس واپس یہیں رہو گے فیصلباد میں کب تک تمہاری بار چلے گی کب تک تمہارا چیمبر چلے گا کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے آو گے نہیں میرے پاس ہاں لا تحسب ان اللہ غافل غافل نہیں ہوں حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں یزید فیرون بنا ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا وَمْتَعْذُ الْجَوْمُ عَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ محرم الگ ہو جاؤ آج میرے ادھر آؤ ناؤس فرمان ادھر جاؤ آج پتہ سلے گا کہ کون عزتدار ہے کون زلیل ہے کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے یہاں کچھ نہیں کرا حرام روٹی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی حلال کھاؤ مو کا ذائقہ وہی چوری کا مال کھاؤ مو کا ذائقہ وہی اپنی محنت کی کمائی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی آپ جھوٹ بولیں آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی آپ سچ بولیں آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے وہ آنکھ دیکھ رہی ہے چودہ عرب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی چودہ عرب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا چودہ عرب تو انسان ہیں جو کھرب 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 ہا کھرب اللہ نے مخلوق بنائی ان کو آنکھیں عطا فرمائی جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے جو اتنی کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس کی طاقت کیسی ہے جو سوری کائنات پر نظر لکھنے والا ہے اس کی قدرت کیسی ہے اس کی شہنشاہی اس کا جلال اس کا جبرون اس کی حیبت اس کی حیمنت اس کی جنت اس کی دوزخ کیا یہ قرآنیں قصے ہیں نئے دور نے ان قصوں کو بھولا دیا کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے یا قرآن پرانی زمانے کی کتاب ہے میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے ایک صورت قرآن جیسی دکھا دو ایک صورت ایک صورت ایک صورت جس قوم میں سچا یہ ہوگی عدل ہوگا دیانت ہوگی وہ زلیل نہیں ہو سکت زلیل نہیں ہو سکت ساتنی ایٹمی طاقت پاکستان اور زلط کی پستیوں میں ایسا گرہ ہے کہ پتہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں عزت تو خزل فی ادو والا جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی والامانت مغنما امانت ہڑپ ہوگی والزکاة مغرما مالدار زکاة نہیں دیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّين علماء پیسوں پہ بکھ جائیں گے وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ بیویوں کی فرمان برداری وَعَقَّ عُمَّهُ یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا مان کی نافرمانی وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے وَأَقْسَى عَبَاهُ باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے کوئی اببہ کامنا آکھ چھڑے کوئی بلانہ لوے کوئی بہانہ لوے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حَكُومَتْ نَا اَهْلْ نِكَمْ مِنْ لُوکْ کریں گے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِي ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے اندر میں نفاق بھرا ہوگا قدورتیں بغض نفرتیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لئے ہائے وَرْتَفَاتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا فرقے بیان ہوں گا میرے بھائیو میرا سب کچھ لٹ چکا ہے جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے جس دیس کا وائز ہی بک جائے پیچھے کہہ رہا ہے آپ لوگ تو وکیل ہو آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے یہ جہ جہ ان کے ایک دار ہے ایک ذمہ دار ہے ایک تاجر ہے ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی ہاں جوڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں جس آپ عقیدے پر ہیں آپ مسلمان میں آپ کو سلام کرتا ہوں اوروں کے لئے گنجائش پیدا کرنا سب کو سینے سے گلے سے لگانا اسے امت کہتے ہیں اے تو ساڑے فرقے دائیں نہیں انت سلام کرو تو نکاہت روٹ جاندہ ہے یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں یہ امت نہیں ہے میرے برے صغیر میں امت نہیں ہے فرقیں ہیں فرقیں اور میرے نبی نے فرمایا تھا ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں بڑک اٹھیں گی اور کیا ہوگا وظہرت القینات والمعازف موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی گانا بجانا تحذیب بنے گا ولبس الحریر مرد رشم پہنیں گے وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی ولانا آخر ہاتھی الامت اولہا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے جاہل کہیں گے انپڑ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْ يَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا پھر موسم کے تیور بدل جائیں گے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی بجلیاں کڑکنے لگیں گی بے موسم کی بارشیں فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گی وَخَسْفًا وَقَفْفًا اور زلزلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے جسے تشبیح کا دھاگہ ٹوٹتا ہے اور دانیں ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف میرے بھائی بہنوں آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں عدل عدل وَوَضَعَ الْمِيزَان پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو وَوَضَعَ الْمِيزَان پہلے میرا عدل دیکھو اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ایک میلی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی اور ایک سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں اگے پیشے ہونے کی یہ زمین ایک مثال دیتا ہوں وَوَضَعَ الْمِيزَان کی ایک مثال دیتا ہوں ہماری زمین چوبیس ہزار کلومیٹر گولائی میں ہے یہ ہر ایک سیکنڈ میں سورج سے دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سینٹی میٹر نہیں دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ صرف تین مایکرو میٹر کا فرق پڑ جائے یہ تین اشاریہ پانچ کی دو اشاریہ پانچ کی بجائے یہ دو اشاریہ آٹھ ہو جائے دو اشاریہ آٹھ ہو جائے یا یہ دو اشاریہ دو ہو جائے تین مایکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا دو اشاریہ پانچ نہیں دو اشاریہ آٹھ دو اشاریہ آٹھ دو اشاریہ آٹھ میلی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے یہ تین اشاریہ ایک ہو جائے یا دو اشار یا پانچ ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا وَوَدْعَ الْمِيزَانِ اپنے رب کا ترازو دیکھو اللہ تتغو فی المیزان اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا قلم کو صحیح چلانا فیصلوں کو صحیح کرنا ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گی جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتا ہے وخاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ساتو آسمان کان پڑھتے ہیں اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رولایا ہے آج کتنے یتیموں کی جہدادوں پر قبضے ہو چکے ہیں اور کتنے ان کے لئے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے یتیموں کی نہیں ہے سویا ہوا ہے میرا اللہ پتہ انہوں کو نہیں پتہ لگا کی انہوں پہ ہے اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا ہاں میرے بھائی و بہنوں معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا آپ عظیم پیشے سے میرے اللہ نے آپ ہماری ریڈ کی ہڈی معیشت نہیں ہماری ریڈ کی ہڈی عدل ہے عدل جب ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا معیشت بھی ہو تجارت بھی ہو ذراعت بھی ہو سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڈ کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ ویلڈ چیئر پر تو چل سکتا ہے پاؤں پہ نہیں چل سکتا بھوک ہو افلاس ہو لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنے کمر پہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنے پاؤں سے چلے گا ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے میرے نبی نے کہا اتخی دعوت المغلوم میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بشنا مظلوم کی بد دعا سے بشنا اور مظلوم کہا مظلوم ہندو دہریہ کافر مومن مسلم سب برابر ایک برادری ہے مظلوم مظلوم ایک برادری ہے وہ عیسائی ہے مظلوم ہے مسلمان ہے مظلوم ہے یہ ایک برادری ہے مظلوم مظلوم کی بد دعا میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاور نہیں ہوتی مظلوم کی بد دعا سے بشنا میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کا جھونپڑا تھا بادشاہ نے محل وسیع کیا جھونپڑا اس میں آ رہا تھا انہیں کہا گرا دو وہ امہ تھی نہیں واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا دھیر تھا وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے تو انہیں کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے تو اس نے ملبے کا دھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا بس ایک بول تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالہ بن گیا یہ اللہ ہے تو میں اللہ پہ قربان جاؤں انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا ایک ایسا نبی دیا ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی نہ پیدا کی نہ پیدا ہو گی ساری کائنات کی چکھی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے پھر عرب کو چکھی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مذر بنائے پھر مذر کی نسل کو چکھی میں ڈالا اور اس کو پیس کا اور اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے قریش پھر قریش کو چکھی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے حاشم بنایا پھر حاشم کو چکے میں ڈالا اور اس کا ارک دس ہزار سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا انا خیرکم ابن و نفسہ فرمایا میرے جیسا آلی خاندان کسی کا نہیں میرے جیسا آلی نصب کسی کا نہیں میرے جیسی آلی ذات کسی کا نہیں لقد جاکم رسول من انفسکم اپنی ذات میں کامل چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چودمی کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے سہن میں باہر تشریف فرماتے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو ہم آپ کے گردہ حالہ بنا کے بیٹھے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا ہمارے پاس حسن سے تشبیح دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیح دینے کے لیے سورج ہے شعرہ بھی استعمال کرتے ہیں صحابہ نے بھی استعمال کیا یہ قول میں نے ہندو بنبی حالہ کا نکل کیا ہے حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے عالی مقام پر ہیں ہندو بنبی حالہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیح کے لیے لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے چاند سے تشبیح دینے تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشبیح دینے تو اس میں آگ ہے میرے نبی تو بے آگ ہیں بے داغ ہیں لیکن میں بھی جب تشبیح دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں لیکن انصاف یہ ہے نہ چاند سے دی جا سکتی ہے نہ سورج تو کم بخت دوب جاتا ہے میرا نبی کا سورج تو دوبنے نہیں آیا چاند تو گڑتا ہے بڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے میرے نبی گہن سے پاک داغ سے پاک آگ سے پاک میرے رب دیکھو نا ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آگیا ایک جج رب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آگیا ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آگیا اللہ کی پسند کا کیا میار ہوگا جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے یہ میری پسند ہے وہ کیسا ہوگا کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند چودمی رات کی چاند کی طرح چمکتا شہرہ واسِ الجبین ماتھا کشادہ ازجل حواج بھمیں بڑی گول خوبصورت من غیر قرنن یہاں بال نہیں عظیم الحامہ سر بڑا رجل الشار بال گھنگریالے انن فرقت اقیقتہو فرق وئلا فلا اقیقہ اقیص دو لفظ مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے یجاوز شعرہو شحمت ادھو نہیں ہے بال کان کی لوہ تک یہاں یہاں تک کان کی لوہ تک اقن العرنین ناک آگے سے باریک باریک اور لہو نورن یعلوہو یہاں ایک نور جگمہ کرتا تھا آنکھیں ادعج آنکھیں اشکل آنکھیں انجل آنکھیں ابرج آنکھیں اہدب آنکھیں احور آنکھیں اقہل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں ان سات الفاظ کا خلاصہ یہ ہے حسین آنکھ تھی لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی سیاہی پتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی اور بغیر سرمے کے سرمگین تھی سرما لگا ہوتا تھا اور یہ پلکیں یہ لمبی تھی جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراست تھیں اور شرم و حیاء کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے کبھی ایسا نہیں دیکھا اور طورت آپ مردوں میں یوں بیٹھتے تھے یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں لفظ کا جلو نظرہ الملاحدہ میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے پھر تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں میں سورج کی چمک چاند کا حسن کلیوں کی مسکراہت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدم ایک ابو بکر اور ایک عمر بس اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے ویلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں اشنب براقہ ثنایا دانت بڑے خوبصورت اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھتے تھے جیسے یہ مسنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوٹ پیسٹ والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھے یہ دانت جڑوے نہیں تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں اس میں تھوڑا سا خلا تھا مفلج فنایا یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا کفلہیا دہڑی گھنی تھی نیم گھنگریالی تھی دہڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے سہل الخدین یہ گال نہ ابرے نہ پچکے یوں گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری ابرے ہوئے چربی دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے گولائی میں ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے کہ انجید دمیتن فی صفاء الفضہ اور آپ کی گردن سراہیدار لمبی جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد طویل الزندین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر راہہ ہتھیلی یہ کشادہ شطن الكفین والقدمین یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر رگے نظر یہ میری رگے نظر آرہی آپ کی رگے نظر نہیں آتی تھی کہ رگیں ابریوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے اشارہ ذراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے یہاں یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے دقیق المصروبہ سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی بہید اما بین المن کے بین چوڑی چھاتی زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط بہت مضبوط تھے انتہائی مضبوط بادنا متماسکا مضبوط جسم گنتھا گتھا ہوا جسم لیسا بیتوویل ولا بالقصیر نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک موجزہ عظیم لمبے سے لمبے قدو والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قدو اونچا تو اس کا نیچے ہوتا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کے قدو اوپر نہیں ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا یہ ہے لقد جاؤکم رسولم من انفسکم ایسا کوئی ہے ایسا کوئی ہے پھر لقد جاؤکم رسولم من انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم ہم پڑھتے ہیں اور میں افریقہ گیا موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم انفسکم قرآن کے لفظوں کو ساتھ طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم پڑھ کے مجھے سن کے مجھے بڑا مزا آیا کہ سبحان اللہ اللہ نے دونوں پہلو ایک لازمیں بیان کی ہیں من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیانے ایسا ہے کوئی من انفسکم آپ کے خاندان کو بیانی ہوئی ہے آل حاشم جیسا کوئی ہے اہل البیت جیسا کوئی ہے آل رسول جیسا کوئی ہے آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیydi بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحص بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن فائق بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام چابی تو آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے اب اپنے شعبوں میں محمد ہی بن کے دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونش نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں گندے جائے ملک چھوٹے چھوٹے ملک جناب اے چیز پوری نہیں واپس واپس کیا گیا ہوں تو جنت میرے رب کا مہمان خانا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزہ ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا اللہ اپنی جنت دیش کے میں تو انہوں نے وارڈ ٹھانے صرف کالا کوٹ ویٹھ کے جب وکیل صاحب آ گیا جاج صاحب آ گیا تو کہتے محمدی ویزہ بھی کھا بلال نے لگوایا تھا ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا ایک چاچا قریشی حاشمی سید اور اس نے ویزہ نہیں لگوایا گا اور بات کر دو اس قبیس کو ہلاک ہو گیا بلال حبشی کالا غلام غلام کا بیٹا بلال بن رباح میں زور لا بیٹھا میں نو بلال دے دادے دا نا کی تو نہیں لگ ریا ایڈا بے ملومہ بندہ بلال بن رباح لیکن آپ نے فرمایا تو یہ خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا سورے جنتی پل پار کر کے پل سرات جنت کے دروازے پر آ جائیں دروازے بند جنت کے دروازے آٹھ ہیں جہنم کے ساتھ ہیں سات دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے لیکن دروازے آٹھوں ایسے بندوں تو سورا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی ساری امتیں اہل ایمان مرد عورت ارے یارے تو دروازے بند ہیں اندر کیسے جائیں تو کہیں گے چلو بڑے اببہ سے بات کرو آدم علیہ السلام اللہ بھلا دے گا اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں اللہ بھلا دے گا کہ کم تعدو بڑھنا ہے ادھے نہیں لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام اببہ جان یہ دروازہ کھلوائیں وہ کہیں گے پترو میں تو تنو کٹے آہائی میں تنو لے جارہ نہیں سکتا ہلہ خرجکم اللہ خطیعت ابیکم میں تنو کٹے آہائی میں اندر نہیں لے جا سکتا کسے ہور نہ لگا کرو تو اب یہ یوں یوں آرہا یوں آرہا یوں آرہا ایک ایک نبی سے گھوم اللہ نے بھلای دیا صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے بوے پھر ہے سوالہ کھبوہ پھر کے عیسیٰ علیہ السلام جناب دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بھلوائے گا یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن جو کام پہلو نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون یہ میں بتاتا ہوں پہلو نے نہیں بتاتا میں بتاتا ہوں کہ جی دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں کھلوا سکتا وہ ہی کھلوائیں گے یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خیدر یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ دروازہ کھلوا ہیں آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا پھر آؤ سارا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو این اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تعطا اشفع تشخفا میرے حبیب میرے محبوب میرے محمد سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگا محمد کا زبان سے آتا ہے ایک ذہن ایک طرف چلا گیا اللہ محمد احمد قرآن نے آپ کو دو نام دیئے صفاتی نام مزم مدسر تاہا یاسین شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ رحمت للعالمین قافت للناس بشیر و نذیر عزیز حریص رعوف رحیم یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں ذاتی نام دو ہیں محمد اور احمد جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے آپ ذرا بیلنس دیکھو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے اللہ کوئی نکتہ ہے بھئی کیوں جی وکیل صاحب کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں نا محمد کوئی نکتہ ہے کیوں جی سفدر صاحب نہیں ہے احمد کوئی نکتہ ہے کیوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے بغیر نکتے والے تینوں لفظ کیوں ہیں کہ عربی کے لغت میں نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نکتے والا طاقتور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ نکتہ نے پھر اپنے حبیب کا نام محمد نکتہ نے پھر احمد نکتہ نے اس پر ایک بات کہتا ہوں آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے جب وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں خدا کہنا منع نہیں ہے خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ کہ وہ اللہ مجیب و وصے المجید البعث الشہيد الحق الوقیل القفی المتین الوالي الحمید المخصی المبد المعيد المحی الممید الواجد الماجر الواحد الہحد سمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التظاب المنتقم العفوق الرؤوف مالک الملك ذو الجلال ولكرام المقصد الجامع الغني المغني المالع والدار جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو آپ کہتے تو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے جب آپ کہتے تو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا جب کہتے تو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے تو آپ خدا نہ لکھیں خدا نہ بولیں اللہ لکھیں اللہ بولیں اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں اچھا ہوگی بات اللہ محمد احمد کوئی نکتہ نہیں ٹھیک ہو گیا لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف پہلا بیلنس نکتہ کوئی نہیں برابر ہے دوسرا بیلنس اللہ چار محمد چار احمد چار کتنے ہو گئے بارہ اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ آجاب اللہ نے مختلف پرزے جوڑ کے انجن بنایا جاتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے ان سے کلمہ بنایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نہیں اچھا اگلا بیلنس خوبصورت لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ محمد ہٹا کے احمد لگا دیں بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی چار ہے لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ بھی بارہ ہے محمد رسول اللہ بھی بارہ ہے یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے یہاں جڑوں اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں صرف مقدمہ ہی نہ پڑھ دی رہا کرو پڑھ پڑھو میں ہی اکلا ماریاں جان دیا اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمہ کے ساتھ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے ایک سطر پڑھ لیا کرو ایک سفہ پڑھ لیا کرو اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو آپ کا روشنی تو ہوکہ مجھے جانا کا مجھے کرنا کیا ہے کیا آپ بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کو خوبصورت اندر یا حبیبی یا محمد ارفا راسک سل تعتا اشفا تشفا میرے حبیب فرمائیے یا اللہ دروازہ کھو کہا چلو آپ پہلو یہ ابھی میں جوید بھائی کے گیا تو انہوں نے فیتہ کٹوا ہے نکیا جائے دہائی دفتر تھے فیتہ بھی نکا جائے بندے دے بندہ چڑھے ہویا آپ میرے اللہ کی جنت کا فیتہ کٹنا ہے ہوئے 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 اللہ اکبر اور سب سے ادنا درجہ کا جنت ہی ادنا ادنا اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت کا مالک ہوگا اور اس کے ایک سو محل ہوں گے اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان ایک سال پیدل مسافت ہوگی اسی ہزار اس کے نوکر ہوں گے اسی ہزار نوکر ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ ساری رعائش اللہ کے ذمہ اور کارپٹنگ چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے سب سے آخر ماریں کھوٹا رگڑیں کھوٹا نبیوں کی سفارش ولیوں کی سفارش شہداء کی سفارش حجاج کی سفارش علماء کی سفارش نیک لوگوں کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے اس کے بعد پھر اللہ خود تین دفعہ نکالے گا اس کا نمبر نہیں لگے گا اتنا کمزور ہوگا اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اور اسی ہزار نوکر اور کارپٹنگ ہوگی جس پر چالیس سال چلتا ہوا پہنچے گا چالیس سال اسی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار جیسے ابھی میرے لئے ہار لے کے کھڑے تھے تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھا سورے اپنی اپنے گھروں میں پہنچے گا وہ کہے گا شکر گھروں میں آگیا جو بڑے لیٹر کھاتے ہیں بڑا کھلا پولا ہویا میں انہوں شکر میں آئی گیا آئے اللہ کی جنت ہے نا تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ آپ کریں پہل اچھا جنت میں یہ پانچ فٹ چھ فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں چونکہ جنت کی خجور کا دانہ بارہ ہاتھ پچیس فٹ لمبا ہے جنت کی خجور کا ڈوکا پنجی فٹ دا ڈوکا یہ کسے گنجے دے سیب تٹھائے پہوز ہوتا کم بن گیا میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا تھی یہ اتنے بڑے بڑے میں نے بتایا کہ آدمی کہ قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے جنت میں جو قد ہے ایک سو تیس فٹ ہوگا ایک سو تیس فٹ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حووہ کو ایک سو تیس فٹ بنایا تھا ایک سو تیس فٹ پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے یوں گساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے پھر حلیٰ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گسہ گسہ گیا ایک زمیندار نے اپنے میراسی نے آکھا گھوڑے دی مالش کر میراسی تک کولی مخلوق انہیں کتم کم کیتے ہوں جائیں وہ تھوڑے دیر تک مالش کر اندر ہے زمیندار گھر جا کے ساؤں گیا اوی جا کے ساؤں گیا پچھو چور گھوڑا لے گیا صبح صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا گھوڑا گا ہے وہ نے کہا ابھی آج میری تک خیر نہیں اے میں انتہ پہ جامنا زمیندار سوٹے ہیں نال وہ اپنے گھر سے خرگوش لے وہ باندھ کے نہ اس کی مالش شروع کر دی تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں کہ میرا گھوڑا کہ یہ آئے اکھل ہوتا ہے اے بے وہ کوئی گھوڑا ہے وہ یہ تک خرگوش وہ سہیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کیتی ہے تک گھس 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 کہ ایسے ہی اڑ بنے اکھل ہوتا ہے تو یہ دس آزار سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں پانچ چھے سوہ پانچ سوہ چھے ساڑھے چھے تک پہنچا دیا ہے جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ ایک دم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ اللہ کو واپس کرے گا عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جنت کی ہوریں بھی ہیں مرد بھی ہیں اور سب ایک سو تیس فٹ کے ہائٹ پہ ہوں تو کہیں گے اللہ کے نبی میں تو حاضر ہوں کچھا ہم بھی حاضر ہیں تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی اڑتی ہوئی اس کے پر ہوں زمورت سب زرنگ کے پر وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا رسی وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی زمین پہ گر جائے گی اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نے ڈرائیو کریں گے کوئی نوکر آئے گا کوئی خادم آئے گا کوشوان آئے گا کوئی جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا لہٰذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے کہ یہ صرف بیٹھیں گے آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے لہٰذا رسی کے گرتے ہی ہر آدم ہی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے لہذا سوارا ایمان والا مجموع یوں ہو جائے گا کیڑا ہوئے کیڑا ہوئے کیڑا ہوئے میرے اللہ اعلان کریں گے بلال حقشی کو ہوتا ہوگا رسی کو پوریشی بھی مچھے رہے گا سید بھی مچھے رہے گا اہلی بیت بھی مچھے رہے گا ہوتا ہو حقشی جھنڈا پٹ گیا کیوں کی محمد سے وفات تو انہیں تو غم دے رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلال تھا جس نے مکہ میں ایک دفعہ بھی کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کیا مارے پڑی آہد آہد ہنگاروں پہ لٹایا آہد آہد کوڑے پڑے آہد آہد گھسیٹے گئے آہد آہد دھوپ میں لوحہ پہلا کے کھڑا کیا گیا آہد آہد سلح کیا ہے آپ میرے نبی کی سواری کا بوجوان پر آہے گا بلال میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک لوں اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے میں کہوں گا محمد رسول اللہ وہ ہے جنت کا جیم رسوان کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھو اور یا رسول اللہ میں آج تک کھٹی کسی کے لئے نہیں اٹھا میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے آج تک کسی کے لئے دروازہ نہیں کھوڑا میرے اللہ نے کہا تم نے کھوڑنا ہے دروازہ کھوڑے گا اور میں کہا میں اندر جاؤں گا بلال میرے ساتھ اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ میری امت کے غریب لوگ اور آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ایسا ہے جب وہ قریب آئے گا وہ آٹھوں دروازوں میں لڑائی شروع ہو جائے گا ایک دروازہ کہیے گا آپ میرے اندر سے گزریں دوسرا کہیے گا آپ ادھر سے گزریں تیسرا کہیے گا آپ ادھر سے گزریں چوتھا کہیے گا ادھر سے گزریں تو سلمان فارسی ہوں ہو کر یا رسول اللہ کی کون ہے تو آپ نے کہا یہ ابو بکت بن قبی کو حقا جس سے آٹھوں دروازیں بکا رہے ہیں پھر ہم نے کہا عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت جنت میں میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا کہ پوریشی کا ہے میں نے سمجھے میرا اپو کا اتنا خوبصورت میں پوریشی جب میں جانے لگا تو ان نے کہا جی آپ کے قدام عمر بٹھاتا ان کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ناس سینے سے لگا دیا تو کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو ضبیروں نے لگی یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا قائبات میں راضی ہوں اور اگر تلہا زبیر ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر اس شان سے ایک امت داخل ہوگا اے مستورات کو دیکھ رہے ایک حدیثِ عراج آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں گا تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو یعنی آپ میں حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئے اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں ہم وہ ہیں ہم اس سے بھی آگے جا رہی ہیں اس جہان کو جنت بنانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نے بھائیو زندگی کے ہر پہلوں پر روشنی ڈالی ہے ہر پہلوں کو واضح کی رہے اور ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے آپ اس بلندی پر پہنچیں ابھی ستائی سے جب گزری ہے لوگ چاند پر پہنچے تو کھپ ڈال گئی ساری قائدات میں میرے نبی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے کہ انہیں خدای دھاکڑ بنائے شڑو بنائیں کیا بنائیں آپ نے یوں قدم اٹھایا اور پہلا اسمان آدم علیہ السلام سے ملکات دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا اسمان یہیہ زکریہ عیسیٰ سے ملکات تیسرے قدم پر تیسرا اسمان یوسف علیہ السلام سے ملکات چوتھے قدم پر چوتھا اسمان ادریس علیہ السلام سے ملکات پانچمے قدم پر پانچمہ آسمان حرون علیہ السلام سے ملکات چھٹے قدم پر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملکات ساتمے قدم پر ساتمہ آسمان ابراہین علیہ السلام سے ملکات اور صدرت المنتحہ پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری پورڈر ہے اس سے آگے اگر میں بھی ایک بالشت اوپر گیا میں جل گراب ہو جاؤں گا اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس یہ ایک سفر بیت المقدس سے صدرت المنتحہ یہ دوسرا سٹیشن صدرت المنتحہ سے عرش یہ تیسرا سٹیشن پھر صدرت المنتحہ سے پھر عرش سے آگے ستر ہزار نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا اَسْرَا بِعَبْدِهِ اچھا پورے قرآن میں واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ اَسْرَا باقی کوئی صورت سبحان سے نہیں شروع ہوتی ہے آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالی جو کائنات کے مادی قوانین کے خلاف ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے اور اس کائناتی سسٹم میں ناممکن ہے اسے ماننا ناممکن ہے اس کا اقرار کرنا اقل کا انکار ہے کائناتی قانون میں تو اندر نے کہا سبحان تیرا رب پاک کسی سے تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پاک ہے اور عیب سے پاک ہے اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دیں اس لئے اَسْرَا بِعَبْدِهِ کہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا اگلے دن جواب نے بتایا تو نے کہا کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں تو تم ایک رات میں کیسے پہنچ گیا تو اس کا جواب ہے اَسْرَا بِعَبْدِهِ اللہ لے گیا جب اللہ لے گیا تو پیشے کہہ رہے ہیں اللہ لے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نمی نے دیا کائنات وہ زمانے بھی کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمان آئے گا سینہ چھیلا جائے گا دل کھوڑا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نمی کی ہوئی ہے اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے آپ حتیم میں لیٹر ہوئے جبریل میں انگلی پہ نہیں سینہ کھول گیا خون کا قطرہ نہیں نکلا دل باہر نکالا ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالا تو ہائیں ہوتا ہے دل کو اس کو بائی پاس اپ کرتے ہیں آپ کا دل باہر نکالا زمزم سے دھویا پھر نور کا پورا ایک ٹپ تھا اس میں ڈالا اس سارے اس کو نور سے بھر کے بھر اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پھر دل کو فٹ کیا رگیں چڑھ گئیں اپنے آپ پھڑکن شروع ہو گئی پھر سینے کو ملایا ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا پہلی اوپن ہارٹ سجری میراج کے فلسلے میں ملتی ہے اگر ہم زبال کا شکارت نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھی خلاؤں کو چھی رہا آسمان تے کیے خلائی شٹل خلائی سفر خلائی تصدیر ان کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا میرے نبی نے دیا کہ میرا رب میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچاؤ خائرات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن ہوش نہیں آئے تھا اور یہاں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اس آنکھ میں کیا طاقت ہے اس دل میں کیا طاقت ہے جنت دوزہ دیکھنا تو معمولی چیز ہے جنت والے کو دیکھا جہنم بنانے والے کو دیکھا اور خواب میں دیکھنا کم سا کمال ہے خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت بھی دیکھئے جہنم بھی دیکھئے جنت پہلے ایک خاتون ہو جو اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے یہ خواب نہیں ہے یہ ملاقات ہے بعبد ہی ہے وہ زمین سے اٹھا کر پرش کے اوپر لاکر سارے ہجاب پردے ہٹا کر اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے رب سلام پیش کرے وہ کیا ہستی ہوگی ہے اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے اصف کو ینجی ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ وہاں نبی ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آپ کا سسٹم ایسا ہے انصاف لینے کے لیے بھی جھوٹ بلنا پڑتا ہے اس کا مسئلہ اور ہے مظلوم تو انصاف دینے کے لیے بھی سب کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے اور جی ایک ظالم ہے اور اس کے لیے جھوٹ کا نیزان اس کے لیے جھوٹی لبائی ایک لیے گئے آپ کو پتا ہے وکیل کو پتا ہے اور گواہ کو بھی پتا ہے میں جھوٹ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہ جھوٹی گواہ آپ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے آپ نے عجیم مناظر دیکھ سب سے آخر میں جو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے چہر سور کی طرح جسم انسانوں کی طرح ہیں چہر سور کی طرح ہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ چھوٹی گواہ ہی دینے والے لوگ ہیں یہ چھوٹی گواہ ہی دینے والے لوگ ہیں باپ کی مرضی ہے آپ ظالم کے پشتخانہ بنو یا مظلوم کے بنو فیصلہ ایک دن اللہ نے کر دینا ہے تو میرے بھائی گنوں مسئلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہم اللہ اس کے رسول کی کتاعت کا دم بھرنے والے بنیں آپ اس عدالت میں پوشش کرو کوئی جھوٹا کیس نہ ہو کوئی جھوٹی گواہیاں نہ ہو کوئی ظلم سلم کی مدد نہ ہو ظالم مافیا اس کے لئے آپ مددگار نہ بنو آپ مظلوم کی دعا لے لو تو آپ کی نسلم کو اللہ ساتھ پشتوں تک کھلائے گا ظالم کی مظلوم کی آہ لے کر جو پیسہ آئے گا وہ آپ جہاں جاتی ہے وہاں جلاتی ہے وہاں بہار نہیں جاتی ہے جہاں باد نسیم چلتی ہے وہاں بہار آتی ہے سچائی اور حالال یہ باد نسیم ہے کبھی بہار نہ دیکھیں کبھی خزا نہ دیکھے گی آپ کی نسل ظلم، سطن، جھوٹ، فروڈ، فریم یہ وہ آگے ہے جو خرمن کو بھی جلائے گی اور جان کو بھی لے جائے گی اس کے لئے یہ محنت ہے یہ موت تک ایک محنت ہے سچائی پہ جمنا ہو ازان ہو رہی ہے مسجد کو دورنا جب ازان کا وقت ہو تو وکیل بھی مسجد میں جائے موکل بھی مسجد میں جائے جج بھی مسجد میں جائے گھر میں ہو یا جفتر میں ہو اور یا خلوت کے وقت ہوں تو دو نفر اللہ کو پڑھ کے کوئی اپنی ارضیاں پیش کر دے کوئی اپنا بھنا بھنا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے اور چوبیس منٹے کی زندگی میں فرائض پورے کرے اس دل کو غوث سے پا کر رکھے اس زبان کو گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے پا کر رکھے کتنا کوئی اسلام ہے اس سے زیادہ اسلام کا مطالبہ کوئی نہیں اگر شادی شدہ ہے لیا ہے اپنی بی بی کو اس کی مان کی وجہ سے بی بی کے ظلم بی بی کی وجہ سے ماں کے ظلم ن competent بعض ماں اربلہPro کے پرائشر میں بیوی 줘یر کردیں اور بعض بی وی کے پرائشر میں وہاں کو ظریر کردیں یہ دونوں ظلم کی شقلیں ہیں ایک ماں واپ کی طرف سے آئی بی بی کی طرف سے ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم میں سسرالی معاشرہ کوئی مسالی معاشرہ نہیں ہے وہ تقریب دینے والا معاشرہ ہے اور بچیوں کی زندگی کانٹوں میں گزر جاتی ہے اور دکھ سہتے سہتے جھلتے گزر جاتی ہے یہ مرد کی ذمہ ہے کہ ماں آپ کو عزت دے کر انہیں مقام پر رکھے بیوی کو عزت دے کر اسے مقام پر رکھے ماں آپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرے بیوی کی وجہ سے ماں آپ پہ زیادتی نہ کرے ایک دوسرے کی پاؤنڈری میں تاخل نہ ہو تو زندگی بڑی خوشکوار گزرتی ہے دیکھیں جب پاؤنڈری استراس کی جاتی ہیں اور حدود کو پار کیا جاتا ہے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے دکھی ہو جاتی ہے یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ قائرات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بطور نشانی ذکر نہیں کیا صرف خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا ہے میں نے آیا تھی اللہ کہتا میری بہت بڑی نشانی ہیں کہ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ دُرَابْ تمہیں مٹی سے بنایا باقی بہت بڑی نشانی کی ہے میں اگری آئی چھوڑ رہا ہوں مِنْ آیَاتِهِ فَلْقُ السَّمَاوَاتِ بَلْتَهُ میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بلکل ہے مِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَنَّهَا میری کتنی بڑی نشانی ہے نید آیاتی ہے سبورٹ کے کام پہ آیا فلکل بڑی نشانی ہے مِنْ آیَاتِهِ يُرِقُ وَالْبَرْكَ خَوْفَمْ وَتَمَعَا میری کتنی بڑی نشانی ہے بجلیوں کا کڑکنا بادروں کا پرسنا میری کتنی بڑی نشانی ہے مِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاوَ بَالْقَقُبِهِ مِنْ آیَاتِهِ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں آپ کا دل دماغ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہاں بڑی نشانی ہے بڑی نشانی ہے اب میں ایک آیت پڑھنے لگاؤں جو میں نے چھوڑ دی تھی اس کے اوپر ہے مِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَرَقَكُمْ مِنْ تُرَابْ میری بہت بڑی نشانی مِنْتی سے بنایا تم وقیل بن گئے مِنْتی سے بنایا تم مولوی بن گئے مِنْ آیَاتِهِ میری کتنی بڑی نشانی میں نے زمین آسمان بنایا کوئی میٹیریل نہیں تھا میری کتنی بڑی نشانی ہے ایک ماباک کی ولاد رنگ الگ نسلیں الگ شکلیں الگ اور زبانیں الگ زبانیں الگ ٹھیک ہے اب ان دو کے درمیان میں ایک آیت پڑھنے لگاؤں جو شاید بڑے سے بڑے وکیل کو بھی خیال نہیں آیا ہوگا مِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَذْوَاجَةَ مِنْ تَسْقُنُونَ اِلَئِهَا میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا کبھی خیال ہے اس کا کبھی اس کا خیال ہے کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ کہہ رہا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اس کا جو بیلنس ہے وہ پورے خاندان کو بیلنس کر دیتا ہے یہ بیلنس ہوتا ہے سر خاندان تو بابا پرباد ہو جاتا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رشتہ سب سے زیادہ پرباد ہو رہا ہے وہ خامد اور بیوی کا کہیں خامد خود بے وقوف ہے کہیں بیوی نادان ہے کہیں ماں باپ کا جبر ہے کہیں بھائیوں کا دورانیوں کا جبر ہے کہیں بچی کے سسرات کا جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ کا سر کئی بچی کے ماں باپ کا جبر ہے کئی بچے کے ماں باپ کا جبر ہے اور ایک عجیب طریقے سے یہ رشتہ کس رہا ہے کس رہا ہے کس رہا ہے کس رہا ہے جس ماں نے نسل کی تربیت کرنے گی اس ماں کو تو وہ فرصیتے نہیں تانے سن 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 اس کا دماغ بھی سن دل چھنی لماک چھنی وہ بچے کو کیا پالے گی بچے کی کیا تربیت کرے گی یا بچے کو کیا ٹائم دے گی علنکہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے خامد اور بی بی کا رشتہ بنایا اور اس کی اہمیت میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز دولی جائے دولا جائے گا قیامت کے دن نیکیوں کو سب سے پہلے جو نیکی دولی جائے گی یا جو گناہ دولا جائے گا مثلا میں پیش ہوں آجی اچھا جی آگے خطیب صاحب آگے ان کی تقریحیں دولو ان کی ایمان دولو ان کی تبلیب دولو ان کی نمازیں دولو جب صاحب آگے بڑے عدل والے تھے ان کا عدل دولو ان کا انصاف دولو ان کا اخلاص دولو یہ مجاہد صاحب آگے ان کا جہاد دولو یہ علامہ صاحب آگے ان کا علم دولو سب سے پہلے جو چیز دولی جائے گی ان کا اپنی بی بی سے جو سلوک تھا وہ دولا جائے بیگم صاحب حاضر ہو گئیں ان کا جو خامد سے سلوک تھا وہ دولا جائے پہلا پیپر خامد اور بی بی کا سلوک کا ہے میں پیش ہوں گا تو میرا بی بی سے سلوک میں لے رکھا جائے گا میری بی بی پیش ہو گئی تو اس کا میرے ساتھ سلوک طرح میں رکھا جائے گا یہ پہلا پیپر ہے پہلی فائل جو کھلے گی کیونکہ اس لشتے کی اہمیت کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے میں آخر میں اس کے طرف توجہ دلا رہا ہی میرے نبی اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں بی بی سے اظہار محبت عیب تھا خاص طور پر عرب سردہ عرب سردہ ہو اور کہ مجھے بی بی سے پیار ہے تو اس کی گردن پڑ جاتی تھی ایسا بھوز دل میں غیرت اس معاشرے میں میرے نبی نے آن کھولی گئے حرام کے لئے عشق و معشوقی کا تصورہ کرنا تلیری اور بی بی کی محبت کا ذکر کرنا بھوز دلی کی سرداری پیجاب کرتا ہے یہ ماحول ہے اب سنو میرے نبی کی بات یہ ماحول ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں حضورت میں نہیں اکیرے نہیں ایک صاحبی کہتے ہیں عمر بن آسو یا رسول اللہ ایونا سے احب ہوئے لئے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے مجلس میں بات ہو رہی ہے کمرے میں نہیں ہو رہی ہے اور مجمع سامنے بیٹھا ہوئے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے آئیشہ سے وہ دا برگولی بیٹھ ہوتے ہوئے ایک بھی بڑی ان کو وہ حضب نہیں ہوا کہ جئے گئے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا منا پریجان مردوں میں کس سے پیار وہ کمر آگے اس جواب سے وہ اس جواب کا کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دو جہان کے سردار کہیں گے کہ انہیں یہ آئیشہ سے پیار ہے تو کمر آگے یا رسول اللہ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ اس کی نبض سمجھ گئے کہ اسے یہ حضب نہیں ہوا تو آپ نے یہ کہنے کی وجہ ہے کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ کے اعباس ہے آئیشہ کے اعباس ہے اُنہ دفر سر نے پٹیا وہ سوٹے سوٹے ہی رہے گئے ابھی ایک نہیں پڑی یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آئیشہ سے نہیں نہیں پھر مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے ہے کہ آئیشہ کے اعباس ہے سبحان سبحان آپ کو زندگی سکھائیے کہ جب آپ گھر میں جاؤ تو آپ کے خامند ہو آپ وکیل نہ ہو آپ کے خامند ہو آپ گھر میں جاؤ آپ جج نہ بنو خامند بنو عورت کو کیسے سکھائے اگر میری شریعت میں سجدہ بوتا تو میں بی بی سے کہتا آپ میں خامند کو سجدہ کرتا یہ خاتون ہیں یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا کیا حق ہے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئے پھوڑوں میں پیپ بڑھ جائے تو زبان سے چارٹ چارٹ کے پھوڑے ساتھ کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا اس طرح آپ نے پیدنس کر کے لائف کو ہمیں ہمارے سپورد در کے دنیا سے گئے ایک زید زبر کا اس میں فرق نہیں ہے کتابوں میں ہر چیز موجود ہے کرنے والے پر کرنے والے پر کرو کہ اللہ آپ کو چمکھائے گا یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک مہدت آپ بھائیوں میں صرف بہت سو کا وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے میں آپ سب سے اگست میں آپ کو چھپی آئیں گی آپ اس میں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے فرمائیں مظلوم کو دکھنا پہنچانے جان پوچھ کے ظالم کے کشت پناہ نہ بنیں اس دل کو غوث سے صاف کر دیں اس زبان کو جھوٹ غالی غوث سے صاف کر دیں ایک قدم یہاں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا تکرد دکھر تو آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ پیری دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی باقیزہ زندگی نسیل فرمائیں رنس میں ملکی رفیق کا فرمائیں ربنا خدنا من ازواجنا ورکریاتنا خبرتا وعلمنا وجعلنا لئے مطحین اماما اللہم ما مننتبه علينا فتمم وما انعمت به علينا فلا اسم وما سفرته منا فلا تاتبه وما علمته منا فاغفره يا غفار اللہم لا تقسنا فینکو بنا عادل ولا ترقبنا فینکو علينا قادر ربنا لا ترقبنا نسینا واخترنا ربنا بلا تحمل علينا اسلام ربنا 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 ربنا